موسکر میں ہوں سنجیف چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات آج واردات میں آپ کو دکھائیں گے ایک ٹرپل مرڈر میسٹری کا راز اب بات کرتے ہیں احمد نگر کی اس واردات کی جس نے پورے مہراشت کو غصے سے آگ ببولہ کر دیا ہے احمد نگر کے گاؤں میں ایک ہی پریوار کے تین لوگ اچانک لاپتہ ہو جاتے ہیں بہت تلاش ہوتی ہے پولس بھی آتی ہے اور حالات اسے ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ اسے وہاں اپنا ڈیرہ ڈالنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے پولس جب تینوں کی تلاش کرنے نکلتی ہے تو اسے جو نظر آتا ہے اسے دیکھ کر خود پولس کی روح بھی کانپ جاتی ہے مہراشت کے احمد نگر زلے کا جاپ کھیڑ گاؤں گاؤں کے بیچوں بیچ لگا پولس کا کیاپ گاؤں کے کھیتوں میں کھڑی پولس کی بکتربن گاڑی اور روتے بھی لگتے گاؤں کے لوگ اس منظر کو دیکھ کر کسی کی بھی آنکھیں سوالوں سے بھر سکتی ہیں کہ آخر ایسی کون سی بات ہو گئی جس کی وجہ سے گاؤں کے بھیتر پولس اپنے پورے بندوبست کے ساتھ موجود ہے آخر ایسا یہاں کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے پولس کو گاؤں کے پہرے پر بیٹھنا پڑا اس کے بارے میں پورا قصہ بتائیں گے اس سے پہلے کیوں نہ ان تصویروں پر ایک نظر ڈال لی جائے جن کے سامنے آنے کے بعد ہی پورے گاؤں پر پولس کو پہرہ بٹھانا پڑ گیا یہ تصویریں اس قدر خوفناک ہیں جنہیں دیکھتے ہی کمزور دل والے گش کھا سکتے ہیں اور اچھا خاصا انسان بھی اپنے ہوش گواں سکتا ہے اس لیے ہم نے تصویروں پر دھندلکے کا پردہ چوڑھا دیا ہے اور پردے میں چھپی ساری داستان کو سامنے لے آئے ہیں یہ قصہ دیپا ولی کے آس پاس کا ہے 20 اکتوبر کو احمد نگر زلے کی پولس کو اطلاع ملی تھی کہ ساڑھے تین ہزار کی آبادی والے دلیتوں کے اس گاؤں سے ایک پورا پریوار لاپتا ہے پریوار میں پتی پتنیے اور ان کا ایک جوان بیٹا ہے تینوں ہی اپنے کھیتوں پر بنے ایک چھوٹے سے مکان میں رہ رہے تھے کیونکہ کھی کھیتوں میں پکی ہوئی فصل کی کٹائی کا کام بھی چل رہا تھا مگر گاؤں والوں کو ان کے مکان میں خون کے نشان تو ملے لیکن ان کا کوئی اتا پتا نہیں ملا تو گاؤں میں لاپتا پریوار کے رشتہ داروں نے پولس کو اطلاع دی گاؤں پہنچی پولس نے مکان اور کھیت سب ہی کو کھنگالنا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پولس کی تلاش اسی مکان کے قریب بنے ایک کوئے پر جا کر ختم ہوئی جہاں پتی پتنی کی لاش ٹھکانے لگائی گئی تھی پولس اس بات کو دیکھ کر بری طرح سے چونک گئی کہ پتی کی لاش کو کاتلوں نے کئی ٹکڑوں میں کاٹ کر کوئے میں ڈال دیا تھا جبکہ اس کی پتنی کے ہتھ دیا کر کے کوئے میں دھکیل آ گیا تھا لیکن پولس کو ان کے 19 سال کے لڑکے کا کوئی سراغ نہیں ملا گاؤں میں رہنے والے رشتہ داروں نے یہ بھی پولس کو بتایا کہ جو لڑکا لاپتا ہے وہ ممبئی میں رہ کر پڑھائی کر رہا تھا اور کھیتوں میں کٹائی کے وقت اپنے پتا کا ہاتھ بٹانے کی گرج سے وہ گاؤں آیا تھا اب پولس کے سامنے ایک عجیب و گریب گتھی آ کر کھڑی ہو گئی تھی کہ آخر اس پریبار کا ایسا کون سا دشمن ہے جس نے گھر کی مکھیا کے ہتھیا اتنی بے رہمی سے کر دی اور گھر کے لڑکے کو لاپتا کر دیا پولس نے اپنی تلاش جاری رکھی لیکن کامیابی نہیں ملی تب ہی پولس کو اسی کھیت کے پاس بنے ایک بورویل کے پاس کھون کے کچھ چھینٹے نظر آئے اور جب پولس نے اس بورویل کو کھنگالا تو جو کچھ ان کے سامنے آیا اس نے پولس کے ساتھ ساتھ پورے گاؤں کو بری طرح سے جھک چھوڑ کر رکھ دیا آخر پولس کو اس بورویل سے کیا ملا جس نے اسے بری طرح سے الجھن میں ڈال دیا اس لاپتا لڑکے کی تلاش میں پولس کہاں کہاں بھٹکی پولس کو اس پریبار کے دشمن کے بارے میں گاؤں والوں نے کیا بتایا آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ کیونکہ انہی تمام سوالوں کے جواب ہم اگلے آدھے گھنٹے تک کھنگا لیں گے اور اس واردات کے ہر ایک پہلو کی پڑتال کریں گے جس کی وجہ سے احمد نگر کی پولس اپنا کام دھام چھوڑ کر اس گاؤں میں ڈیرہ ڈالے بیٹھی ہے پنکج کھیل کر احمد نگر آج تک موسیقی موسیقی